اور کال کر کے یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف سازش کرو عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کا نیرٹیو بناو اسلام علیکم جی میں ہوں زین علی ناظرین کل رات سے پاکستان میں ایک توفان برپا ہے ٹی وی چینلز کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ اس توفان کے اوپر ماتم کیا جائے عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے عمران خان کو غداری کے مقدمات میں پھسانے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصام دے سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے تہلکہ خیز انکشاف بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف عمران خان کے خلاف کون سا نیا جال بنا جا رہا ہے عمران خان کو کون سے مقدمات میں پھسانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کون ہے اس کے اہم کردار کون ہے جو عمران خان کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں اور کل رات کو ٹی وی چینلز کو کن لوگوں نے ہدایات کی کن لوگوں نے فون کیا اور باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے ایک نیرٹیو دیا یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ اند تک دیکھیں گے تو آپ کو پوری خبر کا اندازہ ہوگا ناظرین کل رات کو عمران خان نے سمی ابراہیم کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کو جس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید خدا نہ خاصتہ عمران خان نے بات کی ہے پاکستان کے ٹوٹنے کی پاکستان کی فوج کے ٹوٹنے کی وہی عمران خان جو دو دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے دو دن بعد ٹی وی چینلز کو کال کی گئی کال کر کے کہا گیا کہ عمران خان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرو اور اس کو غدار ثابت کرو آرٹیکل سکسٹی ٹو کا مرتقب ثابت کرو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلاو یہ ساری بھیانت تفصیلات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ وہ سمی برحیم والا جو پروگرام ہے اس کا کلپ سن لیں اس کے بعد میں آپ کو ایک صحافی کا اور اپنی خبر بتاؤں گا کہ کل رات کو ہوا کیا آپ سمی برحیم صاحب کا وہ پروگرام کا کلپ دیکھئے اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینک رپٹ ہوگا ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینک رپٹ سے کی بجاتے ہیں سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج ناغن عمران خان نے بات کہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان کو نقصان ہوگا خود اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا اور فوج کو نقصان ہوگا چونکہ پاکستان بینک رپٹ ہو رہا ہے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اگر معیشت تباہ ہوگی تو سب سے پہلے سب سے بڑا ادارہ جو ہے اس کو نقصان ہوگا لیکن ٹی وی چینلز نے صرف یہ خبر چلائی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی یعنی باقی جو آگے اور پیچھے کا حصہ تھا عمران خان کے بیان کا اس کو نہیں چلایا اب کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کا یہ والا نیریٹیو لوگوں کے سامنے جائے کہ عمران خان خدا نہ خاصتہ پاکستان یا فوج کو تباہ کرنے کی یا برباد کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے مریم نواز کا وہ کلپ سن رکھا ہے کہ میں میڈیا مینج کرتی ہوں میرے ہاتھ نہ باندیں دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ میڈیا تو مینج مریم نواز کرتی ہیں لیکن کل رات کو مریم نواز نے نہیں کسی اور نے ٹی وی چینلز کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کے بیان کا اگلا اور پچھلا حصہ کاٹ دیا جائے صرف یہ سٹیٹمنٹ چلائی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے حالانکہ عمران خان نے اس بیان کو ریلیونٹ کیا تھا اپنے اس بیان کے ساتھ کہ اگر میشہ تباہ ہو جاتی ہے اگر پاکستان کا روپیہ اور گر جاتا ہے تو پاکستان بھی تباہ ہوگا اور فوج بھی تباہ ہوگا اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہر زی شعور پاکستانی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفولٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ تباہ ہوگا جو پاکستان میں میجر حصہ دار ہے بجٹ کا ظاہرہ اس کو نقصان ہوگا جب ہم بجٹ ہی نہیں ان کو دے سکیں گے ان کے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکیں گے تو وہ ادارہ تباہی ہوگا اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے لیکن جان بوچ کر عمران خان کے خلاف سازش کی گئی سابر شاکر صاحب پاکستان کے بڑے زبدہ صافی ہیں آج کل پاکستان سے باہر ہیں چونکہ ان کا اوپر مقدمات درج ہیں آپ ان کا ٹوئٹ دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو اپنی انفرمیشن بتاؤں گا کہ کس کس مالکان کو کل رات کو بقاعدہ طور پر فون کیا گیا آپ پہلے سابر شاکر صاحب کا ٹوئٹ دیکھیں سابر شاکر صاحب کہتے ہیں عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کے ٹوٹے بنا بنا کر مختلف ٹی وی چینلز کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ درگت بناو ادھوری بات کو پھیلایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ایک ہی عمارت سے ہوا ہے یہ سب کچھ ایک ہی عمارت سے ہوا ہے یہ کہنا ہے سابر شاکر صاحب کا سابر شاکر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے میرا خیال ہے آپ تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا بھی ضرور کہ کیا آپ لوگ سابر شاکر صاحب کی جو خبر ہے اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے وہ سمجھ گئے ہیں اور کیا واقعی پاکستان میں پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بیان دے اس کو توڑ مڑوڑ کر میڈیا کے اوپر کیسے پیش کرنا ہے یہ فیصلہ وہ کریں گے کل رات کو کیا ہوا آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک سمی ابراہیم صاحب کے پروگرام میں یہ انٹرویو تھا نو بجے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر خبرنامہ ہوتا اور دس بجے کے جو ٹاک شوز سے ان کا موضوع تھا عمران خان کا یہ ادھورہ بیان جس میں سب سے پہل کی جیو نے شازیب خان زادہ نے یہ سٹوری اٹھائی کہ جناب عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی پاکستان تباہ ہو جائے گا اس ایک بیان کو لے کر جیو ٹیلیویجن نے دو گھنٹے تک دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک باقاعدہ طور پر ماتم کیا باقاعدہ طور پر چائے کی پیالی میں طفان برپا کیا وہ باتیں کی جو کہ پاکستان کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان سوچ بھی نہیں سکتا جو جیو کے اوپر رات کو دو گھنٹے میں بات چیت کی گئی چونکہ ان کو یہ ہدایات کی گئی تھی کہ عمران خان کے اس بیان کو اتنا توڑ مڑور کے پیش کرو اتنی اس کی درگت بناو کہ لوگ سچ ماننے لگیں پورا بیان جو تھا وہ جیو نہیں چلا رہا تھا پورا بیان پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل نہیں چلا رہا تھا صرف یہ حصہ چلایا جا رہا تھا کہ اسیبلشمنٹ نے درست فیصل نہ کی تو فوج تباہ ہو جائے گی فیصلے کیا تھے فیصلے یہ تھے کہ اگر پاکستان کی معیشت درست سمت میں نہ گئی تو نقصان ہوگا یہ جیو نہیں چلا رہا تھا میری اطلاع کے مطابق جو صابر شاکر صاحب کی خبر ہے وہ سو فیصد ٹھیک ہے مریم نواز میڈیا مینجمنٹ کرتی ہیں مریم نواز پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں اور گزشتہ تین دن کے اندر جس طرح پاکستان کے میڈیا کو اشتہارات دیے گئے ہیں جس طرح خزانے کا مو پاکستان کے میڈیا چینلز کی طرف کھولا گیا ہے اخبارات کی طرف کھولا گیا ہے پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک میں یہ مثال نہیں ملتی اور پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں پر لوگوں کو کھانے کو پیسے نہیں ہے لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہو گئی ہے ہمارے پاس اندن جمع کرنے کے پیسے نہیں ہے لیکن ہم وہاں پر عربوں روپے کے ٹی وی چینلز کو اشتہارات دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ٹی وی چینلز ہماری بات مانے ٹی وی چینلز ہمارا کہنا مانے لیکن یہ کال مریم نواز کی جانب سے نہیں کی گئی یہ انہی لوگوں کی جانب سے کی گئی جو لوگ میڈیا کو مینج کرتے ہیں ایک فون کال کے ذریعے کوئی خبر چلوا دیتے ہیں کوئی خبر رکوا دیتے ہیں کل رات کو بھی انہوں نے ہی کال کی آج آپ وہ تمام صحفی جو نون لگی صحفی ہیں آپ ان کے ٹویٹس دیکھ لیجئے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس دیکھ لیجئے وہ سب کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بننا چاہیے خدا نہ خاصتہ عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے یہ وہ نیرٹیو بنا رہے ہیں یہ نیرٹیو کس کے کہنے پر بنایا جا رہا ہے یہ نیرٹیو کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں بنائے یہ آپ لوگ بہتر اندازہ اس کا کر سکتے ہیں فلحال اتنا ہی میرے پاس کوئی اور خبر ہوگی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ